برطانوی شاہی خاندان میں درانے مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اور بہت ہی بڑی خبر سامنے آ چکی ہے برطانوی شاہی خاندان کے شہزادہ حیری اور شہزادی میگن مارکل نے علام کیا ہے کہ وہ سینئر شاہی حیثیت سے دستمردار ہو رہے ہیں اور مالی طور پر خود مختار ہونے کے لیے اقدامات کریں گے ایک بیان میں برطانوی شہزادہ حیری اور میگن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنا وقت برطانیہ اور شمالی امریکہ کے درمیان گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس بیان سے پہلے ملکہ برطانیہ نے شہزادہ ویلیم سمیت کسی شاہی خاندان کے فرد سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا اور بکنگم پیلس اس سے مایوس ہے یہ بھی اطلاع تھے کہ شاہی خاندان کے سینئر ارکان کو اس اعلان سے دکھ پہنچا ہے گزشتہ اکتوبر میں ڈیوک ان ڈیچرز آف سوسکس نے میڈیا کی زد میں رہنے کے وائز پیدا ہونے والی مشکلات کا ذکر بھی کیا تھا مدھ کے روز اپنے غیر متوقع بیان میں جو انہوں نے اپنے انسٹاگرام پیج پر بھی پوسٹ کیا شاہی جوڑے نے کہا کہ انہوں نے کئی ماہ تک غور و فکر اور باہمی تبادلہ خیال کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے دان میں شاہی جوڑے کا کہنا تھا کہ ہم شاہی خاندان کے سینئر ارکان کی حیثیت سے دستبردار ہونے اور مالی طور پر خود مختار ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں جبکہ ہم ملکہ برطانیہ کی مکمل معاونت اور حمایت جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ وہ برطانیہ اور شمالی امریکہ میں اپنا وقت گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاہم وہ ملکہ برطانیہ دولت مشترکہ اور شاہی خاندان کی سرپرستی میں اپنے فرائض کی انجام دہی اور ان کا احترام کرتے رہیں گے یہ جو گرافیائی توازن ہمیں اپنے شاہی روایت کی تعریف کے ساتھ اپنے بیٹے کی پرورش کرنے کے قادل بنائے گا جس میں وہ پیدا ہوا تھا اور ساتھ ہی ہمارے اہل خانہ کو اگلے باپ پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گا جس میں ہمارے نئے خیراتی ادارے کا آغاز بھی شامل ہے اب بات ہو جائے اس پر شاہی خاندان کے رد عمل کی در حقیقت شاہی خاندان کی جانب سے یہ کہا جانا کہ وہ مایوس ہیں کافی سخت بات تصور کی جا رہی ہے بکنگم پیلس کی خاتون ترجمان نے کہا ہے کہ ڈیوک اور ڈیچز کے ساتھ ان کے شاہی حیثیت سے دستمرداری کے فیصلے پر بات چیت ابتدائی مرحلے میں تھی انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان کے مختلف انداز اختیار کرنے کی خواہش کو سمجھتے ہیں لیکن یہ پیچیدہ معاملات ہیں جن پر کام کرنے میں وقت لگے گا کرسمس کے دوران بھی شاہی جوڑے نے اپنے شاہی فرائض سے چھے ہفتوں کا وقفہ لیا تھا اور کینیڈا میں اپنے بیٹے شہزادہ آرشی کے ساتھ کچھ وقت گزارا تھا شہزادہ آرشی گزشتہ برس مای میں پیدا ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ گزشتہ برس شہزادہ حیری اور ان کے بھائی شہزادہ ویلیم کے درمیان کچھ اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئی تھی اور شہزادہ حیری نے ایک انٹرویو میں اپنے بھائی شہزادہ ویلیم کے ساتھ تعلقات میں درادیں پڑھنے کے حوالے سے سوالوں کے جواب دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اور ان کے بھائی شہزادہ ویلیم مختلف راہوں پر گامزن ہیں شہزادہ حیری نے کہا تھا میرے اور شہزادہ ویلیم کے ماں بین اچھے دن بھی ہوتے ہیں اور برے دن بھی ہم بھائی ہیں اور ہمیشہ بھائی رہیں گے گزشتہ پر ایک دستاویزی فلم میں ڈیوک اور ڈچز آف سیسیکس کو ان کے افریقہ کے جنوبی خطے کے دورے کے دوران فلم آیا گیا اسی دستاویزی فلم میں شہزادہ حیری سے جب پوچھا گیا کہ کیا انہیں اس کی پریشانی ہے کہ ان کی بیوی کو اسی طرح کے دباؤ کا سامنا ہے جو ان کی ماں لیڈی ڈیانا کو تھا جو انیس ستانوے میں پیرس میں ایک کار حادثے میں وفات پا گئی تھی تو انہوں نے کہا میں ہمیشہ اپنے خاندان کا تحفظ کروں گا اور اب میرا خاندان ہے جس کا مجھے تحفظ کرنا ہے میری ماں جن حالات سے گزنی اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت اہم ہے اور یہ نہیں کہ میں کسی وسوسے کا شکار ہوں میں چاہتا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو پھر نہ دوہرائے یہ ایک بہت اہم اور سخت بیان تھا جس کے بعد سے ہی شاہی خاندان کے اندر درانے پڑ گئے شہزادہ حیری نے اپنی ذہنی صحت اور روزورہ کے دباؤ کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ اس سے روزانہ نمٹنا پڑتا ہے شہزادہ حیری نے کہا تھا میں نے سوچا تھا کہ میری مشکلیں ختم ہو چکی ہیں لیکن وہ پھر اچانک واپس آ گئے مجھے ان سب سے نمٹنا پڑتا ہے اور اب یہ اطلاعات سامنے آئی ہے کہ برطانوی شاہی خاندان کے شہزادہ حیری اور میگن نے اعلام کیا ہے کہ وہ سینئر شاہی حیثیت سے دسبردار ہو رہے ہیں اور مالی طور پر خود مختار ہونے کے لیے اقدامات کریں گے یہ بھی بتانا اہم ہے کہ انہیں تقریباً ملکہ برطانیہ سے سالانہ پانچ ملین پاؤنڈز اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ملتے تھے جو کہ اس فیصلے کے بعد انہیں نہیں ملیں گے اور یہ اخراجات صرف ملکہ برطانیہ سے نہیں بلکہ ان پانچ ملین پاؤنڈز کے علاوہ شہزادہ حیری کو ان کے والد سے بھی الگ فنڈز مہیا کیا جاتے تھے لیکن اب مالی خود مختاری کے اعلان کے بعد وہ ان تمام تر چیزوں سے دستبردار ہو گئے ہیں موسیقی